میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور محترمہ میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے سمویدان کو بنایا تھا جب بن رہا تھا سمویدان اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے ذہنی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمویدان کا پریامبل بن رہا تھا اکتوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت کیم پاٹھے رکن تھے کونسٹڈ اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پساج صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمویدان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی پوٹنگ ہوئی پوٹنگ میں کیم کامت صاحب ہار گئے جب سمویدان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ انچائی اور یہ پستی دیکھی آپ کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوا اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کو وانستان سے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبو الکلام آزاد کے جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعظہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا حمدیس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہومینس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن فائز کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنر سیویلنس سے مسلمانوں پر بتائیے ہومینس صاحب یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہا ہوتا ہے مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کے لئے آپ یہ قانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پاٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی اے بھی کے دن امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ توفان میں کسٹی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کہ ایک توفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کسٹی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کسٹی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کسٹی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو آسل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی اوکے سر پی اوکے ہومنسی صاحب اب یہ کیوں بھو جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کہ ٹبٹ کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے ہیں آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسی صاحب نے کہا ایک سائی چین پر نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسی صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں بناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچ سی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں تالیبان آئے گا جب تالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرول کر سکے مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو ازبیک کو تالیبان جو حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں تالیبان کے زمانے میں ہومنیسر صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہو مجھے امیسر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جارے نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہو کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاٹیشن ہو یہ قانون تو ہٹلر کے اس قانون سے ہی بتتر ہے اس قانون سے ہی بتتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ماجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دھبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیکلس بنایا جائے گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ تو سری لنکا کے دس لاکھ ٹیمیلین مدراز میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کر نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن اور حکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چٹینج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن ستہون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیکسٹر ریزیسٹر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اسی لئے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو تو نہیں کوشش کر رہا ہے